ناظرین بیچاری قدسیہ کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے تو وہ قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آجاتا ہے تو وہ علیہ آجاتا ہے قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آجاتا ہے تو وہ علیہ آجاتا ہے تو وہ قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آجات اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر قدسیہ اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حس سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنے رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گراہ دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرہ دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آجاتا ہے تو وہ علیہ آجاتا ہے قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آجاتا ہے اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلیح دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح قدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود قدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم قدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ قدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود قدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا قدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو قدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس قدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ قدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام قدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن قدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو قدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ قدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آجاتا ہے تو وہ علیہ آجاتا ہے کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنے رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا جانتی ہے اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بور رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرہ دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بھابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آجاتا ہے تو وہ کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیاء ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیاء اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اس سے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خاموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انعیہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انعیہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہاس آ جاتا ہے تو وہ علیہاس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہاس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ السا جاتا ہے تو وہ علیہ السا جاتا ہے کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ السا اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو کیونکہ انایہ ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایہ اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگ کا ویڈیو کیونکہ انایا ابراہیم کو کھو دینے کے بعد بہت دکھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ابراہیم کو حاصل کر لے مگر اسے اس کا والد تسلی دے گا بیٹا وہ کدسیہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ابراہیم کا خیال نکال دو مگر انایا اب چاہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کدسیہ کو کسی کے ساتھ بدنام کیا جائے اور اسے ابراہیم کی نظروں میں گرا دیا جائے جس کے بعد ابراہیم خود کدسیہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو وہ خالد کو کافی سارے پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم کدسیہ پر الزام لگاؤ تاکہ ابراہیم تو آپ دیکھیں گے خالد ان پیسوں میں سے کچھ حصہ کدسیہ کی بھابی کو دے گا اور کہے گا کہ تم خموش رہنا اور خالد خود کدسیہ کے کمرے میں چلا جائے گا کدسیہ خالد کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خالد اچھا انسان نہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرنے والا ہے تو کدسیہ کافی شور ڈالتی ہے مگر اس کی بابی بے حص سنتی رہتی ہے اور اسی دوران علیہ آس آ جاتا ہے تو وہ علیہ آس کدسیہ کی واضح سننے کے بعد بہت گھبرا جاتا ہے اور جب وہ کدسیہ کے کمرے میں آتا ہے وہاں خالد کو دیکھ کر بہت آگ بگولہ ہوتا ہے خالد اب سارے کا سارا الزام کدسیہ پر لگا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا پھر علیہ آس اپنی بہن کدسیہ کی مدد کرے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بو رہے ہو تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو کدسیہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگ کا ویڈیو